اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاملہ کرتا ہے چونے سے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر مالدار نہیں ہے تو مالدار ہوگا اور اگر غمگین ہے تو غم سے نجات پائے گا اور اگر کرزدار ہے تو کرز جو ہے ادا کرے گا حضرت جمام نسیرین فرماتے ہیں کہ خواب میں چونے سے بال اڑانا اگر مالدار ہے تو اور زیادہ مال حاصل کرے گا اور اگر درویش ہے تو کرزدار ہے تو اس سے سرخروہ ہوگا اور اگر کافر دیکھے کہ چونے کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے تو اس کا اسلام کی طرف راغب ہونے کی نشانی ہے حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ خواب میں چونہ یہ تین وجہ ہو سکتی ہیں اول بھلائی ہے دوسرے نمبر پر مالدار ہونا ہے اور تیسرے نمبر پر مشکل کام کا آسان ہونا ہے اور چوتھے نمبر پر جو ہے اس کا کرزدار سے سرخرو ہونا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ چونہ دیکھنے کے حوالے سے جو وہ تعبیر تھی اس کی آپ کو سمجھا گئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو کوئی بات ہو تو آپ نے کامنٹ پر پوچھ سکتے ہیں اس تعبیر کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ